اب دوسرا اہم اشیو جو ہے اس کی طرف میں جو آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جناب عالی کہ عموماً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ ممبر بن کے خاموش ہو گئے یا آپ ڈر گئے یا پھلاں ہوا میں واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں میں کسی سے نہیں ڈرتا میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا اس طرح جو ماضی میں میں نہیں ڈر آ ہوں اور مستقبل میں بھی میں نہیں ڈروں گا اور اس وقت بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے مجھے خوب کس چیز کا ہے مجھے خوب اس چیز کا ہے کہ میری قوم اس مقصد کے لیے اس کام کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں ڈر خوب یہاں اندر ہے ہم نے کیا نہیں کیا مثلا جیل میں جانا تھا ہم گئے چوٹ کھانی تھی ہم نے کھایا بغاوت کرنی تھی ہم نے کی بلیک جوبلیس منانا تھا ہم نے منایا ہر وہ کام کیا جس کا یہ قوم سوچ نہیں سکتی تھی لیکن کتنا ساتھ دیا ہمارا کتنے لوگوں نے ساتھ دیا ہمارا کتنے لوگوں نے ہمارے حق میں جلسے جلوس کیے کتنی بڑی پاٹی بنی بین اپ کتنی ممبرشپ لی لوگوں نے یہ تو آسان ہے جناب پشاور میں دماغہ ہو اور وہاں اٹھائیس کے بجائے آٹھ سو لوگ کیوں نہیں مرے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ لاشے لے کر جا رہے ہیں اور حلق بولا ہے تماشا ہے ہم تو ٹی وی پر تماشا دیکھنے کے لیے یہ کر رہے ہیں جس کے گھر میں یہ لاشے جاتی ہے ان لاشیوں کے جو بہنیں ہیں ان کی جو مائیں ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کتنی تکلیف دیو ہوتی ہے ہمارے لوگوں میں بعض لوگوں کے اندر جو ہے وہ خود کو بڑے لیڈر اور خود کو بڑے صافی اور بہت بڑے جو ہے قوم کے اندر سمجھتے ہیں ان کی ایک بیماری ہے اور وہ بیماری ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے تڑپے اور وہ تماشا دیکھیں اور انجوائی کریں ہم کسی کو انجوائی کرنے کے لیے تحریک نہیں چلا رہے ہیں ہم کسی کی انجوائیمنٹ کے لیے یہ تحریک نہیں چلا رہے ہیں ہم اپنے کام میں سنجیدہ ہیں اس لئے ہم آپ کی خوشی کے لئے قربانیاں نہیں دیں گے کبھی بھی نہیں دیں گے بہت سارے لوگوں نے یہی سوچا کہ ناجی اور اس کا گروپ جو ہے وہ اندن بنے گا تو ہم جو ہے اقتدار پہ آئیں گے ان کے کندو پر ان کے لاشوں میں بیٹھ کر لیکن ہم نے موقع نہیں دیا ہم اکلمن ہیں اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم کسی کے لئے اندن بنیں ہم بھی اس وقت وہ قربانی دیں گے جس وقت جتنی قربانی اور کسی کسی کی قربانی کی ہمیں ضرورت ہے تو اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مہدشاہ کا آخری دور تھا اچھے جناب میں پی آئے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا مجھے امرجنسی میں کسی بیماری کے سلسلے میں جو ہے مجھے پنڈی آنا تھا میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے میری بڑی تعریفے کی میرے لئے چائے بھی منگو آلی اور آپس میں جو ہیں انہوں نے دعا بھی کی جناب آلی مہدشاہ کو تین مہینے اور ملے تاکہ اس کی حکومت چلے اور پھر میں ٹکٹ کے لئے ان سے گزارش کر رہا ہوں تو میرے پاس ٹکٹ تھا وہ اوکے نہیں تھا تو وہاں ایک کشروٹ کے کسی حاجی صاحب کو پیسہ لے کر ٹکٹ دے دیا کشروٹ کا حاجی صاحب کو ٹکٹ مل گیا مہدشاہ کو دعا مل گئی اور مجھے آخرین مل کر میں واپس گھر گیا ان لوگوں کے لئے میں قربانی دے دوں کیوں میں دلالوں کی تنکھاہیں بڑھانے اور ان کے عہدیں بڑھانے کے لئے اپنے بچوں کو نہیں مروا سکتا یہی خوف ہے یہی در ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے تو اچھی طرح یہ سمجھیں باقی میں کسی سے نہیں در پا